جنوبی پنجاب میں سورج کا پارہائی محفو انتظامیہ لورڈ شیڈنگ پر اتھر آئے جنوبی پنجاب میں شدید گرمی اور لورڈ شیڈنگ کا دوہرہ عذاب برکرات ملتان کے شہری علاقوں میں چار اور مضافاتی علاقوں میں دس گھنٹوں کی لورڈ شیڈنگ شہری بلویلا اٹھے محفو حکام سے لورڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ مئی کے پہلے ہفتے ہی سورج سوہ نیزے پر آگیا لئیہ میں درجہ حرارت چالیس ملتان اور بہاورپر میں پینتالیس دگری کو سو گیا آئندہ دنوں میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا محکوہ موسمیات نے خبردار کر دیا گرمی کی شدید لہر کا خدسہ ماہرین کا دھوپ سے بچنے اور پانی کا زیادہ استعمال کرنے کا مسورہ پرانے پاکستان میں بھی جینا نہ رہا آسان سبزیوں کی قیمتوں نے عوام کو کیا حلکان مطر کی ڈبل اور ادرک کی ٹرپل سنچری مکمل گازر ایک سو ساٹھ روپیاز اسی روپے کلو بکھنے لگے شہریوں کا انتظامیہ سے سبزیاں سبتی کرنے کا مطالبہ عام آدمی کی سواری پھر پڑ گئی جے پر بھاری نئی کے ساتھ ساتھ پرانی موٹر سائیکلز کی قیمتوں میں بھی چار سے پانس ہزار روپے اضافہ شہری پریشان اور باب اختیار سے نوڈس لینے کا مطالبہ مہنگائی کے وار جانوروں کا چارہ خریدنا بھی ہو گیا دوشوار لیہ میں چوکر اور کھل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ چوکر تین سو اور کھل سولہ سو روپے من مہنگی مویسی بال حضرات کو شدید مشکلات کپتان کے کھلاری بیچ مئی کے جلسے کی کرنے لگے تیاری ملتان کے قلعہ کوہنا کا سنباغ میں میدان سجھے گا جلسے میں چھے سے سات لاکھ لوگ شریک ہوں گے زلی صدر پی ٹی آئی خالد جعوید وڑائچ کا بڑا دعویٰ کہا کہ امران خان کا ملتان میں آخری جلسہ ہوگا جس میں آزادی مارس کا اعلان کریں گے امران خان اپنے جلسوں میں خانہ جنگی اور تشدد کی طرف اپسان رہے ہیں پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی اے ڈاکٹر جعوید صدیقی کے امران خان پر بار بولے بیس مئی کو ملتان میں امران خان کو خوش آمدید کہیں گے جلسے کو کسی صورت نہیں روکیں گے بظاہر لگتا ہے امران خان الیکشن کمیشن کو دھنکانا چاہتے ہیں وہ جس طرح کی لوکل خانہ جنگی کے طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں یا تشدد کی طرف اکسا رہے ہیں یا لیڈرشپ کے خلاف نازے بات زبان اور الفاظ استعمال کرتے ہیں جب وہ خود کرتے ہیں پھر نیچے بھی کارکونوں میں پولرائیزیشن ہوتی ہے بد تہذیبی اور بد تمیزی کا مظاہرہ ہوتا ہے اس سے بجائے وزیر مملکت برائے داخلہ عبد الرحمن کانجو کی خانہ وال آمد ایم پی ایرانا محمد سلیم حنیف اور میاں اکرام اللہ نے استقبال کیا تارکنوں کی جانے سے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے عبد الرحمن کانجو نے شیح رشید کو چلا ہوا کارتوس قرار دے دیا کہا پی ٹی آئی کے غبارے سے حوال نکل چکی ہے جماعت اسلامی کی مرکزی شورہ کا انتہاب ذلعی امیر ملتان ڈاکٹر صف درحاش فی مرکزی شورہ کے لکن منتخب کہا کہ خواہش ہوگی آلہ قیادت کے اعتماد پر پورا اتر سکوں بجلی چور لوڈ شیڈنگ میں اضافتے کا سبب میپکو کا جنوبی پنجاب میں بجلی چوروں کے خلاف بڑا آپریشن ایک ہی دن میں چھپن بجلی چور دھر لیے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار یونٹس چوری کرنے پر سولہ لاکھ تیرام میں ہزار روپے جرمان آئے تین بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درست کر لیے گئے سرکاری محکمے سرکاری خزانے پر بھاری پڑھنے لگے متازد سرکاری محکمے سرکار کے نادہ ہندہ بلوں کی مد میں سرکاری ادارے کروڑوں روپے ادا نہ کر سکے محکمہ سہل ملتان میپکو کا ایک کروڑ سے زائد کا نادہ ہندہ ریونیو ڈپارٹمنٹ لوزنان ڈھائی لاکھ سے زائد اور لائیسٹاک ملتان کے ذمہ چھہتر ہزار باجبول ادا اور سردائی پیئیں اور پلائیں گرمی سے جان چھوڑائیں گرمی کا دشمن بادام گھوٹا ملتانیوں کا سردائی کی دکانوں پر رش علائچی بادام خشخاص اور خوشبودار اجزہ کا حسین امتظار دکانداروں کی بھی چاندی ہو گئے